بول پابا بول کے معزز ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلتی سے اجاد ہونے والی ایسی اشیاں جن کا استعمال ہم روزانہ کرتے ہیں تحقیق اور اجاد انسان کی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے جس میں انسان روز اول سے مصروف ہے نوئی انسانی کی فلاق کے لیے آئے دن ہونے والی نت نئی اجادات اس سبب ممکن ہو سکی ہیں بگر بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی بننے والی چیزیں ایسی اہم اجاد کی شکل اختیال کر لیتی ہیں آج ہم آپ کو ایسی کچھ اجادات کے بارے میں بتائیں گے کارن فلیکس کی اجاد حادثاتی طور پر 1894 میں ہوئی تھی اس کے موجد کا نام کیٹ کیلوش تھا جو کہ ایک ہسپتال میں مریضوں کو کھانا دینے کی ڈیوٹی پر محمود تھا ایک دن اس نے مریضوں کو کھانا دینے کے لیے گنتم کو عبالا بگر کسی ضروری کام کے سبب اس اوپلی ہوئی گنتم کو دھوپ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا جب واپس آیا تو اس گنتم کا رنگ دھوپ کی وجہ سے بدل چکا تھا بگر چونکہ مریضوں کو کھانا دینے کا وقت ہو چکا تھا لہذا اس نے مجبوراں وہی گنتم پیک کر کے اس پر دودھ ڈال کر مریضوں کو دے دی جس کا ذائقہ مریضوں کو بہت پسند آیا بعد میں اس نے یہی تجربہ مقعی کے دانوں کے ساتھ کیا اور اسی طرح کارن فلیکس کی احجاد ہوئی اکثر ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی احجاد دوسری جنگ عظیم کے بعد پسی اسپینر سے ایک حادثاتی دریافت کے بعد کی پسی اسپینر دوسری جنگ عظیم میں ریڈار کے پاس ڈیوٹی کر رہا تھا وہاں اس نے ڈیوٹی کے دوران محسوس کیا جب وہ ریڈار کے قریب تھا تو اس کی جے میں مجود کینڈی پگل گئی جبکہ اس کے جسم پر اسی گرمی کا کوئی اثر نہیں پڑا اس نے یہ تجربہ کھانے کی بہت سارے اشیاء پر کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ ریڈار سے ایسی شوائیں نکل رہی ہیں جو کہ کھانے کو گرم کر دیتی ہیں اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پسی نے ان شوائوں پر کام کر کے مایکرو ویو اون کو احجاد کیا آئس کریم کون آئس کریم کون کی احجاد تو بہت پہلے ہو چکی تھی مگر کون کی احجاد انیس سو چار میں ایک میلے کے دوران ہوئی تفصیلات کی مطابق اس میلے میں ایک آئس کریم والے نے اپنا سٹال لگایا تھا جس کی آئس کریم بہت بک رہی تھی وہ ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر خریدنے والوں کو آئس کریم دے رہا تھا رش کی وجہ سے آئس کریم تو بچ گئی مگر اس کی وہ پلیٹیں ختم ہو گئی جس میں وہ آئس کریم دے رہا تھا مگر لوگوں کا رش جاری رہا اس وقت میں اس کے ساتھ ویفرز کی اسٹال والے آسینڈ ہینگری نے جس کے اسٹال پر بلکل رش نہیں تھا آئس کریم والے کی مدد کے لیے اپنے ویفرز کو کون کی شکل میں موڑ کر اس کو پیش کیا پلیٹ کی بجائے اس میں ڈال کر دے دے لوگوں کو یہ ذائقہ اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد آئس کریم کے ساتھ کون لازمی ہو گئی نمبر فور کوکا کولا کوکا کولا کی اجاد 1886 میں جان بے برٹن نے کی جو پیشے کے اطبع سے ایک فارمس تھا وہ سردرد کی ایک دوا پر تحقیق کر رہا تھا اس کے لیے اس نے کوکا کولا کے پودے کے پتے اور بیج استعمال کیے تھے ان کو پیشنے پر اس میں پانی شامل کرنا تھا مگر اس کی بجائے اس نے اس میں گلتی سے سوڈا شامل کر دیا جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا اور اس طرح کوکا کولا وجود میں آگئی جو کہ ہر کوئی پیتا ہے نمبر فائف آلو کے چپس آلو کے چپس کی اجاد کی کہانی بہت دلچسپ ہے اس کے موجود کا نام جارز کرم تھا جو کہ ایک ہوتل کا کوک تھا اس کے ریسٹورنٹ میں روزانہ ایک گاہ کھاتا تھا اور فرنچ فائز کھاتا تھا ایک دن جب اس کے سامنے فرنچ فائز پیش کیے گئے تو اس نے ان کے نرم ہونے کی شکایات کی جس پر جارز نے دوبارہ بنا کر دیئے مگر گاہک متمن نہیں ہوا ایسا دو سے تین بار ہوا جس پر گسے میں جارز نے آلو کو بریگ بریگ کٹ کر فرائی کر دیا جس کا ذائقہ سب کو بہت پسند آیا اور اسی طرح آلو کے چپس کی اجاد ہوئی نمبر سکس چاکلیٹ چپ کوکی امریکہ کی ریاست میسا جسٹس کے ایک ریسٹوران میں 1930 میں میٹرت روک فلیٹ بسکٹ بنانے کی جوٹی پر معمور تھے اور ان کے بنائے ہوئے چاکلیٹ کوکیز بہت پسند کیے جاتے تھے ایک دن کوکیز بناتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ ان کے پاس چاکلیٹ ختم ہو گئی ہے اس وقت انہوں نے بیکری میں موجود چاکلیٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے امیزے میں اس خیال کے ساتھ شامل کر دیئے کہ یہ پیگل کر امیزے کا حصہ بن جائیں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا مگر بسکٹ کی تیاری کے بعد بھی یہ اسی حالت میں رہے اور ان کا ذائقہ سب نے بہت پسند کیا اسی طرح چاکلیٹ چپ کوکیز کی اجاد ہوئی نمبر ساتھ انٹی بائیوٹک عدویات اسکارٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے الیکزنڈر فلمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے اس تجربے میں اتنے مہو ہوئے کہ ان کے کھانے کی پلیٹ پر پپوندی لگ گئی اور ان کو پتا نہیں چلا تجربے کے دوران یہ پپوندی گلتی سے اس جگہ لگ گئی جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھے الیکزنڈر فلمنگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پپوندی نے ان تمام بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے اس کا تجربہ بار بار کیا اور اسے طرح پنسلین نام پہلی انٹی بائیوٹک دوا کو بنا لیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نیو ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ و ناستے